اسلام علیکم خوش آمدید to my vlog کیا حال چال ہیں سب کے الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں جی آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ بنایا ہے گھر میں بچوں کو سب کو بہت پسند آتا ہے اور میں نے رمضانوں میں بھی بنایا تھا جی اس ریسپی کا نام ہے ایربک شوارما اس کے لیے جی میں نے تھائی کا بونلیس لے لیا تھا میٹ آپ کی مرضی ہے آپ ریسٹ بھی لے سکتے ہو لیکن وہ ذرا تھوڑا سا ڈرائے ہو جاتا ہے تھائی جو ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے اچھا جی خوشک مسالوں میں میں نے لے لیا تھا 1.5 جو ہے وہ ٹیبل سپون جی جنجر اور گارلک کا پاودر 1.5 ٹیبل سپون ہی میں نے زیرہ لیا تھا 1.5 ہی ٹیبل سپون میں نے دھنیے کا پاودر لیا تھا اس کے علاوہ جی حلدی ہے اس کے علاوہ جی سالٹ ہے اور ریڈ چلی پاودر ہے یہ سب آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈن کر لیجئے گا نمک اور مرچ کٹی ہوئی لال جو مرچے ہیں یہ بھی میں نے 1.5 ٹیبل سپون لیا تھا بلیک پیپر جو ہے وہ میں نے 1 ٹی سپون بھر کے لیا تھا اچھا اور جو سب سے جو مین اس کے اندر انگریڈین جاتا ہے نا وہ ہے جی دار چینی کا پاودر وہ جی میں نے 1 ٹی سپون لے لیا تھا اس کی وجہ سے نا اس کے اندر ایک الگ سا ہی فلیور اور خوشپو آتی ہے تو یہ جی سارے اس کے اندر میں نے ڈالے تھے مسالے اچھا جنجر اور گارلک کا جو میں نے پاودر ڈالا تھا نا وہ میں نے 1.5 ٹیبل سپون سیپریٹ ڈالا تھا یعنی 1.5 ٹیبل سپون جو ہے وہ گارلک کا پاودر تھا اور 1.5 ٹیبل سپون ہی جنجر کا پاودر تھا کیونکہ جو میرا میٹ ہے وہ زیادہ تھا اس وجہ سے تو باقی وہی ہے کہ آپ کے پاس جتنا میٹ ہے چکن ہے اس کے حساب سے آپ میرینیشن کر لیجے تو میرا جو یہ میٹ اس وقت آپ کو نظر آرہا ہے یہ 1 کیجی سے زیادہ تھا آلموسٹ 1.5 کیجی سمجھ لیں اس کے علاوہ جی اس کے اندر میں نے پلین یوگرٹ ڈالا ہے وہ بھی صرف اتنا ہم نے ڈالنا ہے لائک 2-3 ٹیبل سپون جس کا جو مسالہ ہے بس وہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو کے بوٹیوں پر لگ جائے مطلب ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کے بعد آخر میں جی دیکھیں میں نے اس میں ڈالا ہے لیمن جیوز تو لیمن جیوز بھی یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں اگر تھوڑا سا کھٹا زیادہ رکھنا ہے تو تھوڑا زیادہ ڈال لیں لیکن میں نے جو ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب اس میں لیمن جیوز ڈالا تھا بس جی یہ دیکھیں میرینیشن کر کے میں نے اس کو اوور دی نائٹ رکھا تھا یعنی فریج میں رکھ دیا تھا اس کو پوری رات اور اگلے دن میں نے اس کو پھر بنایا تھا تو دیکھ لیں دہی اتنا ہی ہے کہ بس مسالہ جو ہے وہ چپک جائے بوٹیوں کے ساتھ زیادہ دہی نہیں ڈالنا بس اس کے بعد اس کو جی آپ رکھ دیں اور اگلے دن جو ہے وہ آپ اس کو پیٹا بریڈ لے لیں یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو روٹی اس کے اندر آپ یہ بنا کے رول بھی کھا سکتے ہیں شوارما رول تو یہ جی نیکسٹے ہے میں نے سب سے پہلے لے لیا جی آلیو آئل اچھا آلیو آئل میں نے تقریباً لیا تھا ٹو ٹیبل سپون کے برابر زیادہ اس میں تیل ہم نے یوز نہیں کرنا تو بس جی یہ تیل ڈالنے کے بعد میں نے یہ چکن دیکھیں اس میں ڈال دیا تھا آپ کی مرضی ہے اگر جب آپ چکن کو میرینیشن کر رہے ہیں نا اس وقت بھی یہ تیل ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نیکسٹے پین میں ڈالا تھا تو بس اس کے بعد اس چکن کو آپ نے ڈھکے رکھ دینا ہے اور اس کو پکانا ہے اتنی دیر کہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے اس کے بعد جی بس ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے نا اس کو مطلب ہم نے دیکھنا ہے چھوڑنی دینا کہ کہیں جل جائے اچھا اس کے بعد جی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں شوارما تو تہینی سوز بنانا تو لازمی ہے یہ دیکھیں جی میں نے تقریباً لے لئے تھے جی تین ٹیبل سپون میونیز کے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون ڈالے تھے دہی کے یہ جی لسن کے جوے جن کو کہتے ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں یہ جی دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے سفیک تل اور اس کے علاوہ جی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سالٹ اور بلیک پیپر اور ساتھ ہی جی میں نے لیا ہے اوریگینو اچھا یہ سب میں نے نا ون ون ٹی سپون لیا ہے یہ سب جی ڈال دیں گے اس کے اندر میونیز اور یوگرٹ کے اندر اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے لیمن جیوس اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ساتھ ہی وینگر ڈالنا ہے جو سفید والا سادہ ہوتا ہے نا وہ تو وہ بھی تقریباً میں نے ون اینا ہاف ٹیبل سپون ڈالا تھا اور اس کے علاوہ آلیو آئل بس جی اس کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے پیس لینا ہے اور جی ہماری تہینی سوس جو ہے وہ ریڈی ہے کیونکہ اس کے بغیر تو جی جو شوارما ہے نا وہ انکمپلیٹ ہے تو بس جی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میرا چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں بالکل ڈرائی ہے کسی قسم کا کوئی پانی یا کچھ ایکسٹراب کو اس کے اندر آئل یا کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا تو بس جی ہمارا چکن جو ہے ریڈی ہے میں نے جو جولا ہے اس وقت بند کر دیا ہے اس ٹوپ اور جو ہماری تہینی سوس ہے اس کا بھی نمک ملچ وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ اس وقت چیک کر لیں جو بھی اگر آپ کے حساب سے کمی بیشی ہو تو آپ اس کو سیٹ کر لیں اچھا اس کے اندر آپ کی ویسے تو مرضی ہے آپ جو مرضی ڈالیں سالٹ کے طور پر لیکن اس کے اندر بیسیکلی اس ریسپی میں صرف شملہ ملچ اور پیاز ہیں صرف وہ جانی ہے تو یہ تقریباً میں نے ون ٹیبل اسپون آئل ڈال کے آلیو آئل لہی تو میں نے یہ پیاز اور شملہ ملچ کو ہلکا سا کچھا پکا سا سوٹک کیا ہے زیادہ ان کو پکانا نہیں ہے تو بس جی سیلڈ بھی ریڈی تھا چکن بھی اور تہینی سوس بھی یہ دیکھیں یہ جی میں نے سب سے پہلے اپنی جو ہے نا روٹی لے لی تھی اچھا میرے پاس جو شوارمے کی بریڈ ہوتی نا اسپیشلی وہ نہیں تھی تو جو ہم لوگ نارملی گھر میں یوز کرتے ہیں نا چوٹی ہے تو میرے پاس وہ تھی تو بس میں نے وہی لے لی تھی دیکھیں سب سے پہلے میں نے تہینی سوس لگا لی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو تھوڑا اور سپائیسی کھانا ہے تو آپ جو ہے اس کے اندر اپنی پسند سے کوئی بھی سوس ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اصل ریسپی تو یہی ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ بہت مزیدار بنتا ہے چکن کو آپ تھوڑا سا سپائیسی کر لیں تو وہ زیادہ بلکہ میں تو کہوں گی کہ بہتر ہے بس جی یہ دیکھیں سیلڈ چکن اور تہینی سوس ملا کے سارا کچھ بن گیا ہے رول مزیدار سا اس کے بعد جی میں نے فائل پیپر کے اندر ریپ کر لیا تھا کیونکہ کچھ مجھے اپنے نیبرز کو بھی بھیجنا تھا تو بس ان کے گھر بھی بھیجا تھا باقی گھر کے اندر تو ہم نے سمپل سا اپنا کھا دیا تھا ڈینر کے طور پر بس جی یہی تک تھا یہ میرا ولاغ میری ریسپی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ